اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو ایرننگ زون آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر سکتے ہیں رائٹنگ پر تو آپ ایک اچھی اور ہینڈسوم اماؤنٹ کی اس طرح سے کما سکتے ہیں جی آپ سب نے فریلانسر، اپورک، فائیور ان سب کے بارے میں سن رکھا ہوگا اور اس پر بہت ساری ویڈیوز بھی یوٹیوب پر بنی ہوئی دیکھیں گے کہ جس پہ کام کر کے آپ کر بیٹھ کے ایرننگ کر سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ان ویب سائٹس کے طرف جاتے ہو تو آپ کو ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے ایک اپروول کے لیے اپنی ساری ایک پیچھے بیک ہسٹری ان کو سینڈ کرنی پڑتی ہے لائنک ایسے کہ اگر آپ اپر پر اکاؤنٹ بناتے ہو آپ ایک پیکنر ہو آپ کو آن لائن ورک کا اندازہ نہیں ہے کہ کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کسی کی کوئی چند ویڈیوز دیکھ کے فائیور پہ یہاں اپر پر اکاؤنٹ بنا لیتے ہو اور آپ اس پہ آنے والے جتنے بھی نیو جوپس ہیں ان پہ اپلائے کرتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو کوئی ریسپانس نہیں کرے گا آپ کوشش کرو گے ہو سکتا ہے آپ کو ریسپانس بھی لے all the best to you اگر آپ ان پہ کام کرتے ہو لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ان پہ ریسپانس نہیں ملتا تو پھر ہوتا ہی ہوئے کہ تھکھار کے بندہ یہ کام چھوڑ دیتا ہے آن لائن کام ہی چھوڑ دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ فراوڈ ہے سب کچھ ایسے ویسٹیج آف ٹائم ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے بیسیکلی وہ بہت بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں ان پہ کام کرنے کے لیے آپ کو ایک بقاعدہ سکیجول آپ کو ایک بقاعدہ سکل چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس وہ سکل ہے تو آپ وہاں پہ بہت حد تک سکسیسول ہو سکتے ہو لیکن اگر آپ ایسے بیگنر ہو اور آپ نیو بھی جاتے ہو وہاں پہ تو پھر وہاں پہ آپ کو سروائب کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو جو آج کی میری ویڈیو ہے یہ آپ کو قائد کرنے کے لیے کہ اگر آپ بیگنر ہو اور آپ کے پاس کوئی ہائی کوالیفائیڈ ڈگری یا ہائی مطلب کوئی سکل نہیں ہے تو آپ کیس طرح سے پیسے کما سکتے ہو آپ میرے چینل پہ جائیں گے تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آن لائن کچھ ویڈیوز بنا رکھی ہیں جس میں آپ آن لائن کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں یہ سارے چینون میتھڈز ہیں تو آپ ان میتھڈز کو بھی دیکھ سکتے ہو ان کو بھی واش کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ پسند آتے ہیں تو آپ ان کے ذریعے سے بھی پیسے کما سکتے ہو لیکن جو میری آج کی ویڈیو ہے وہ تھوڑی سکل پرسن کے لیے یعنی بہت سکل پرسن نہیں لیکن جو تھوڑا پروفیشنل ہی ورک کرنا چاہتے ہیں اور آن لائن جابز کو اور آن لائن ارننگ کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر ان کے لیے بنائی گئی ہے اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ فریلانسر سے تھک چکے ہیں ان کو کوئی پروجیکٹ نہیں ملتا تو وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو امید کرتے ہوں کہ انہیں بھی کچھ اچھی گائیڈ لائن میری طرف سے ملے گی تو آج میں آپ کو کچھ ایسی ویب سیٹ کا بتاؤں گی جس پہ آپ آن لائن ارنڈ کر سکتے ہو رائٹنگ کے ذریعے سے اگر آپ کی انگلیش بہت اچھی نہیں ہے تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو ویب سیٹس ایسی ہیں جو کہ آپ کو زیادہ پروفیشنل انگلیش کی ڈیمانڈ آپ سے نہیں کرتی یہ بیگنرز کے لیے ہے جی تو اپنی ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ یہ چینل سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اس پر سبسکرپشن ابھی بہت کام ہے اور یہ چینل میں نے آپ سب کی ہیلپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ کو آن لائن کام کے نئے نئے طریقے کار سے اگاہ کر دی رہوں تو اگر آپ آن لائن ورکنگ میں انٹرسٹ زرہ سب ہی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ اور زیادہ آپ کے لیے انفرمیشن لے کے آئیں گی تو آپ اس کو سبسکرائب لازمی کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا جی تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف تو آج میں جن ویب سائٹ کا ذکر کرنے جا رہی ان میں سب سے پہلے ہے لسٹ ورڈس ڈاٹ کام جو لسٹ ورڈس ڈاٹ کام ہے یہ آپ سے لسٹ ڈیمانڈ کرتی ہے آپ اس ویب سائٹ کو سرف کر کے اس کو مطلب آپ یہ دیکھیں کس طرح کی ویب سائٹ ہے کس طرح کی یہ آرٹیکل ڈیمانڈ کرتی ہے فوڈ پہ ہیلتھ پہ سپورٹس پہ ٹریول پہ سائنس پہ یعنی اس پہ بہت سارے ٹاپک ہیں اگر آپ کسی بھی ٹاپک میں آپ کی دلچسپی ہے تو آپ اس ویب سائٹ پہ کام کر سکتے ہیں اس کے لائے سوسائٹی پہ ہے یعنی اس پہ ورائیٹی آف ٹاپکس ہے اس کے لائے آپ کو اپنی چوائیس کی لسٹ بھی ان کو سینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو ہے وہ کام یہ ہے کہ نئی سے نئی لسٹ کو اپلوڈ کرنا اور اپڈیٹ کرنا ہے تو آپ چلتے ہیں یہ کہ ہم نے اس پہ کام کیسے کرنا ہے آپ اس ویب سائٹ پہ جب آئیں گے اور اس کی ویب سائٹ کے سب سے نیچے آئیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے سب مٹ آ لسٹ جب آپ رائیٹ اینڈ گیٹ پیڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو رائیٹ اینڈ گیٹ پیڈ کے پیج پہ لے جاتا ہے یہاں پہ انہوں نے آپ کو کچھ ریکومنڈیشن کچھ ہدایات دی ہوئی ہے اور جب آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہدایات میں کلیر کٹ لکھا ہوا ہے گیٹ پیڈ ہنڈر ڈالر یعنی یہ آپ کو ایک آرٹیکل کا سو ڈالر دیں گے اچھا یہاں انہوں نے اپنے رولز بتایا ہوئے ہیں یہاں آپ نے پکچرز اور ویڈیو کا بتایا ہوئے ہیں یعنی اگر آپ رائیٹنگ تو کر لیتے ہو لیکن آپ پکچر اور ویڈیو نہیں بنا سکتے تو ان کو آپ کی پکچر اور ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے ان کی جو ٹیم ہے وہ پکچر اور ویڈیو خود بنا لے گی آپ نے ان رولز کو پڑھ لینا ہے اور ان گائیڈ لائنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے رائیٹ کرنا ہے اب آتے ہیں گیٹ پیٹ ہنڈر ڈالر کی طرف جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو بہت زیادہ پروفیشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ کو بہت زیادہ پروفیشنل نہیں ہے تو بھی کام چل جائے گا کیونکہ یہاں انہوں نے خود لکھا ہوا ہے so here is the deal we will pay you $100 for your effort you don't need to be an expert یعنی آپ کو ایک ایک سپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے you just need to have English equal to that of the native speaker یعنی ایک جو نیٹیو سپیکر ہوتا ہے آپ کو اتنیک انگلیش آجائے تو یہ ہی کافی ہے آپ نیٹیو انگلیش مطلب کیا کہ سکتے ہیں اس کو لائک ایسے آئے کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت انگلیش بھی آتا ہے نا بولنا یا لکھنا یا پڑھنا تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں کام آپ کا چل جائے گا کیونکہ آپ کو کوئی بھی جو ٹاپک آپ کے ذہن میں آئے گا آپ اس پہ بقاعدہ ایک ریسرچ کرو گے تو اس ریسرچ سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے جس کو متے نظر رکھتے ہوئے آپ آسانی سے اپنا ایک آرٹیکل لکھ سکتے ہو جی تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ویب سائٹ کی طرف تو ہمارا جو سیکنڈ آج کا ٹاپک ہے سیکنڈ ویب سائٹ ہے وہ ہے میک لیوینگ رائٹنگ یہ میک لیوینگ رائٹنگ جو ہے یہ ایک ایسے پرسن کی ہے جو کہ وارڈ ویننگ رائٹر ہے اور اس نے رائٹر کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ویب سائٹ بنائی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹنگ جوپ تو آپ جب اس پر کلک کرتے ہیں تو رائٹنگ جوپ کا ایک پیج کھول جائے گا آپ نے یہ ہدایات کمپلیٹلی پڑھ لینی ہے یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بھی بیگنرز کے لیے ہے یہ آپ سے ہائیلی کوالیفائیڈ اور ہائیلی پروفیشنل سکلز کی ڈیمارڈ نہیں کرتی اگر آپ تھوڑا بہت انگلیش جانتے ہو تو آپ اس پر کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے یہ سارا کچھ اچھ سے پڑھ لینا ہے اور آپ نے یہ ویب سائٹ پر دیکھ لینا ہے کہ یہ کس طرح کی رائٹنگ اس میں کس طرح کی ہے اور کس طرح کا یہ لکھتے ہیں اور کس طرح کا یہ ایکسپٹ کرتے ہیں تو چلے چلتے ہیں ہم اپنے تیسری ویب سائٹ کی طرف فنڈس فور رائٹنز یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بھی فنڈس فور رائٹرز ایکچلی ان کا بیسک پرپس ہے رائٹرز کو سپورٹ کرنا یہ تاکہ رائٹرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مائنڈ کو کھولیں اور لکھیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک بٹن آرہا ہے سب میشن کا کیونکہ میرا آج کو جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا لینتھی ہے تو اس لیے میں صرف وہ کی پوائنٹس آپ کو بتا رہے ہوں جس کے ذریعے سے آپ فوراں سے فوراں کام سرارٹ کر سکتے ہو تو آپ نے یہ سب میشن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی سب میشن پر کلک کرتے ہو آپ تو یہ آپ کا جو پیج آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یہ آپ کو ساری کے ساری انسٹرکشن بتائے گا وہ ساری انسٹرکشن جو آپ نے دھیان میں رکھتے ہوئے اس ویب سائٹ پر آرٹیکل سب میٹ کروانا ہے تو یہ یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا جو پی اٹلیس 200 فلیٹ ریٹ فور فرسٹ پرائز اور اٹلیس 10 سنٹ پر ورڈ یہ کچھ پرائز بھی بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ آپ کو اتنے پیسے دے سکتے ہیں یا دیں گے یہ اسے زیادہ بھی دیں گے اور اسے کام بھی دیں گے ٹھیک ہے ان کا کوئی فکس ریٹ نہیں ہے تو اس کے بعد یہ آپ نے ہدایہ ساری پڑھ لینی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کی سٹوریز نہیں چاہیے اور اس طرح کی سٹوریز ہمیں چاہیے ہیں یہ آپ نے سٹڈی کر لینا ہے اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے ہنٹس اس نے آپ کو ہنٹس بھی دے دی ہیں یعنی کہ آپ کو یہ بھی بتا دی ہے کہ آپ نے کیا عقام کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو زیادہ اس ویب سٹ کو ایکسپلور کر کے آرٹیکلز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ساری ایک لسٹ اس نے بتا دی ہے آپ انہی کو پکڑتے ہی سٹس کر کے تو لکھنا شروع کر دیں تو یہی کافی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لکھیں گے اور ایک دو آرٹیکل آپ کے پروو ہوں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پود ہی انٹرس پیدا ہوگا تو آپ زیادہ سے زیادہ ہے اس ویب سٹ کو ایکسپلور کرو گے اور زیادہ سے زیادہ ارننگ کرو گے تو فائنل میں سکرپس یہ سارا اس نے بتایا ہوا ہے کہ ورڈ کاؤنٹ کتنے ہونے چاہے ٹائٹل پیس سارا کیا ہونا چاہے اس کا ایمیل اڈریس بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے تو آپ نے یہ سارا کچھ سٹڈی کر لینا ہے اور سٹڈی کرنے کے بعد اپنا رائٹنگ کا کیریئر جو ہے اگر آپ آروری رائٹر ہیں تو تو آپ بڑی اچھی سے جانتے ہوں گے اور اگر آپ رائٹر نہیں ہیں تو آپ اپنا رائٹر کا کیریئر یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسی ویب سائٹ ہیں جو بہت لائٹ ہیں جو آسانی سے آپ کا آرٹیکل ایکسپٹ کر لیں گی جس پہ زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنے پڑے گی اور آپ کو اچھی ارنگ بھی دے گی تو آج کی یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بولیے گا اور اگر کوئی کویسٹن ہوئے ان کے بارے میں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ